شاعر کہتا ہے کہ آئیے تسکین جان ازار کی باتیں کریں آج کے اس پر فکر دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات ہو میری بات ہو لیکن الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت کی ماں نے ایسے بچوں کو جنب دیا ہے وہ کہتے ہماری بات ہو یا نہ ہو مدینہ کے تاجدار کی بات ہی دور ہو جو یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے تاجدار کی بات ہو دائیں ہاتھ بلند کر کے میری بات کی تصدیق کیجئے اور دائیں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے جس کی صدا میری صدا کے برابر ہو اور اس کا دل میری صدا کی تصدیق کرے تو وہ محبت بس سبحان اللہ کہتا جائے شاعر کہتا ہے کہ آئیے آئیے تسکین جان ازار کی باتیں کریں ہجر کی شب شہے ابرار کی باتیں کریں قمریاں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم آقا کے لب و رخصار کی باتیں کریں قمریاں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم آقا کے لب و رخصار کی باتیں کریں ہر بندہ آج فیصلہ کرنے کے طرف ہے لیکن شاعر کہتا ہے فیصلہ تو حشر میں ہوتا رہے گا دوستو فیصلہ تو حشر میں ہوتا رہے گا دوستو آؤ مل بیٹھیں سرکار کی باتیں کریں جس کی یہ دن کی عوان ہے وہ تو کہے نا سبحان اللہ آئیے فیصلہ تو ہوتا رہے گا حشر میں سو سو آؤ مل بیٹھیں سرکار کی باتیں کریں میں نے قرآن پاک کی جو آیا مبارکہ تلاوت کی اس میں رب ذل جلال فرماتا دل کا رسول فضل لابادہمالاباد منہم انکل نملا برف آبادہم در اجاز فرمائے کہ رسول انہیں ہم نے مراتا بتا فرمائے انہیں شانے عطا فرمائیں لیکن ان سارے رسولوں میں رب ذل جلال نے ان سارے نبیوں میں جنہیں جو مراتا بتا فرمائے ان میں سے کسی سے کلام بھی کیا ہے کسی سے گوہ سکور پھلا کے خالقے کائنات نے محبِ بُفتگو خرمائی ہے لیکن فرمایا کائنات میں ایک محبوب ایسا بھی ہے وقت نملا کلام کیا ہے موسیٰ سے سکلیمہ لیکن فرمایا یہاں بارف آبادہم در اجاز ساری کائنات کے نبیوں کے مقام جہاں ختم ہو جاتے ہیں بارف آبادہم در اجاز ہم نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا ہے کہ میراج کی رات ہوگی مسجد اکسا ہوگا مسجد اکسا میں سارے نبیوں پیچھے سفہ 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 کھڑے ہوگے دوجہوں سے سلط سادہ والوں جو منا سماد کرنا بیرہ انشاء صاحب کی مہیند میں سارے نبیوں پیر اجبر شاہ جی پیچھے سفوں میں کھڑے ہوگے جب پردہ سف میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو سجدے میں جہاں اس کا سار ہوتا ہے اس سے آگے امام کا قدم ہوتا ہے اس سے آگے امام کا قدم ہوتا ہے میراج کی شاہ شاہ شیف بتایا جا رہا ہے کہہ ہاتھو آلو جہاں سارے نبیوں کے کسروں کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے زہرہ کے بابا کے قدموں کی قدا ہو رہی ہے جہاں سارے نبیوں کے قدموں کی انتہا ہو رہی ہے وہاں زہرہ کے بابا کے پیچھے چھے ساروں کی انتہا ہوتا ہے وہاں مستفیانی Covid andra میرے رب نے میرے نبی کو پہلوں پر بھی فضیح جدی ہے اس جملے پر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا میرے نبی جیسا پہلے کوئی آیا ہے میرے نبی جیسا نہ پہلوں میں ہے نہ پہلوں میں مکہ کی لوگوں نے کہا اے عبداللہ عبداللہ عباس بات دلیل سے کرو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ میرا نبی پہلوں میں بھی افضل ہے میرا نبی بادوالوں میں بھی افضل ہے تو عادر عبداللہ عبداللہ عباس نے سورہ فتح کی پہلی دعایتوں کو دلاوت دیا غرام سن کے سبحان اللہ کہیے گا فرمایا کائنات میں اللہ نے پہلے کسی نبی کے لیے یہ عزاز نہیں رکھا کہ اس کے فجود کی برکت سے اللہ پہلوں کے اللہ پادوالوں کے غناہوں کو معاف کر دے کائنات میں یہ مقام جسے ملا ہے حسین تو حسن عبداللہ نہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی عزاز نہیں جس کی فجود کی برکت سے اللہ نے پہلوں کے غناہوں کو بھی معاف کیا ہو پادوالوں کے غناہوں کو بھی معاف کیا ہو میرا نبی بلشانوالہ نبی ہے جس کے نام کے وسیرے سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے جس کے نام کے وسیرے سے روح علیہ السلام کی تشتی کو کنالہ ملتا ہے یوسف علی صلی اللہ و تصریم کو اللہ حسن کی دولہ پتا فرماتا ہے میرا نبی وہ ہے جس کے سرسلے میں بیلوں کو بھی عزتیں ملی ہیں پادوالوں کو بھی عزتیں ملی ہیں اگر کہیں یقین کے بیٹھو جہاں بھی میرے نبی کے لڑے لگ گیا ہے اگر ذات دا کوئی نہیں ہوئے ملک ممباز ہوئے کہ اللہ انہوں ممباز کر دیتا خانی نور ہوئے کہ نوروں کی اسے کی کر دیتا اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ علیہ السلام کے سلموں سے فستہ ہونے والے ہر شخص کو عزتیں حضا فرما دیتا چلدی سے آگے پڑھتے ہیں میں اپنی بات کو سلسلہ یا لیا نقشبندیا کیونکہ میرا پناہ بھی سلسلہ نقشبندی ہے نقشبندی سلسلے سے تادرک ہے بہت بڑے دورک جن کا نام مدرت با یدید وستانی ہے یہ پہلی باری نا زنیاں جو پر و جھو怎么了 آخری دنجھے تک مدعا کروئے یا اللہ جہاں ہاتھ چکے تیرے ونیرے نادل سبحان اللہ کبھی اپنی جوانی سلامت فرمائے حضرت بائیوزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس سیسے آیا شاہ جی کہنے لگا کہ مقام رسالت سمجھا دو مقام ربوبت سمجھاؤ کہ مقام رسالت کیا ہے مقام ربوبت کیا ہے حضرت بائیوزید مستامی آپ کا حضرت بائیوزید مستامی حضرت بائیوزید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنسنہ آلیہ نچبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں تاتا یعنی حجویری فرماتے ہیں تشکل محجود میں اگر کلتا کے دس بلیوں کو علیتہ کیا جائے ان دس بلیوں میں جو پڑا نام ہوگا وہ بائیوزید مستامی کا ہوگا بلیہ نمانگنالیو نلکار کے بولوں سے آپ کے پاس آپ کا مرید آیا اور مرید آ گئے کہنے لگا حضرت آپ مجھے مقامِ رسالت سہت جائے مقامِ رسالت بتائیں مقامِ رسالت کیا ہے مقامِ نبوبت کیا ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جا میں تجھے تصلیے سے بتاتا ہوں آپ نے فرمایا مقام امی مومن را نہائیG مقام بنایت را نہائیG مقام غوزیت را نہائیG مقام شہادت را نہائیG مقام صدیع assessor کی ضروری جائیG مقام نبوبت را نہائیG مقام رسالت را نہائیG مقام مصطفی را رہایت اب تک فارشی پڑی ہے سمجھتا جانت بندوں کو آئی ہوگی باقی طرح سریعہ فرماتے ہیں جہاں یہ پوری کائنار کے انسانوں کے مقام کی انتہا ہوگی ہے وہاں ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی اتدا ہوگی ہے اپنی شان کو سمجھ دے میں کہو سو ہوتا ہے کہاں پوری کائنار کے انسانوں کے مقام کی انتہا ہوگی ہے وہاں ایک مسلمان کے مقام کی انتہا ہوں وہاں ایک ملی کے مقام کی انتہا ہوں وہاں اوش آسم کے مقام کی انتہا ہوں انسانوہ ملخبھے برہاً جہاں سارے پریموں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں خوشیادہ مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں دینی شو تیرا گزوائی پتربالوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے جہاں دینی شو تیرا گزوائی پتربالوں کے مقام ہوتا ہے جہاں دست ایسرہ مباشرہ صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں مونتاس کا مقام ختم ہوتا ہے جہاں خلافہ عجدیر کا مقام شروع ہوتا ہے وہاں انیہ کلی ملزی صلاح اللہ کا بایاں گو جہاں سارے صحابہ کا مقام ختم او یوتے مولا یمینہ مقام شروع ہوتا ہے مولہ یری کے مقام شروع ہوتا ہے اس نے اوپر جائیں تو جناب عصر نے جناب حمر برو اور بانی قیمی راقص جناب سدہ کہ은ی کے اکبر جہاں سدہ کہتے ہیں وہاں ربیوں کے مقام گنت جاتا جہاں سارے بڑے رسولوں کے مقام ختم ہو وہاں چار بڑے رسولوں کے مقام شروع ہوتا ہے جہاں سارے رسولوں کے مقام ختم ہو جائے وہاں سے سہالہ کے باہر مقام شرم ہو گا اور بڑا کمال جملہ فرمایا برماتے مقام مصطفیٰ راہ نہائے پیس ہر بندہ سمجھتا ہے ایک چیز کی قدا ہے پھر انتہا ہے مائک یہاں سے شروع ہوا تار پہ جا کے ختم ہو جائے گا پنڈال یہاں سے شروع ہوا ادھر جا کے ختم ہر چیز کی ایک صدا اور پھر انتہا میں قربان جائوں اپنے پیر پر برماتے مقام مصطفیٰ راہ نہائے پیس کسی چھوٹے ذہن والے بندے میں یہ خیار نہ آ جائے کہ جہاں ہر بندے کے مقام کی اتہا ہے نبی کا مقام بھی تو ختم ہوگا آپ نے فرما مقام میں مصطفیٰ راہ نہائے دیس ایک نبی کا مقام ختم نہیں ہو سکتا یوں اقلاب نے خود بدھت کیا ہے بارا فانا بارا فانا اللہ عذرت کی زبان کے آخر میں بات کرتے ہوں تقریر مکمل ہوگی اللہ عذرت میں جنگی تو فرمایا تھا اللہ عذرت ملانگو پانے کے سیچاس جو تکے رہا سم سے آنا ہو آنا آخری بندے تک تک تیمو تیری ماند واسدہ سم سے آنا ہو آنا سم سے آنا ہو آنا اپنے مولا کے پیارا بھونک کو دورا کون دیتا ہے دینے کے موچہ ہیے انس سرکار تکانی بند کے بیٹھے ہو لنگل سرکار تکانیوں کون دیتا ہے دینے کو پوچھا ہیے دینے والا ہے سچا ڈینے والا ہے سچا ڈیکلت سے ہاولیہ ہاولیہ سے سام رسولوں سے آنا سام رسولوں سے آنا سام رسولوں سے آنا elling سام جومین سام جوال موسیقی